شیر اور لکڑ بگہ دونوں ہی شکاری جانور ہیں جب بھی انہیں اپنا شکار دکھائی دیتا ہے وہ اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں اور اسے مار کر ہی دم لیتے ہیں لیکن کئی بار یہ جانور آپس میں بڑھ جاتے ہیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے یہ تو دیکھنے کے بعد ہی پتا چلتا ہے ایسا ہی ایک ویڈیو دوست تو ہمارے سامنے آ رہا ہے جس میں کی کچھ شیروں نے ایک لکڑ بگے پر حملہ کر دیا اس کے بعد کیا ہوا آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں اسی جنگل میں ایک لکڑ بگہ آرام سے چلا جا رہا ہوتا ہے اسے اس بات کی جرہ سی بنک نہیں ہوتی کہ کوئی جانور اس پر حملہ کر کر اس کی جان لے سکتا ہے تب ہی لکڑ بگے کی نجر شیروں پر پڑ جاتی اور اس کے بعد لکڑ بگہ سٹ پٹا جاتا ہے پہلے تو لکڑ بگہ دبے پاؤں وہاں سے نکل کر بھاگنے کی کوشش کرتا ہے وہاں دیرے دیرے ایک شیر کے پاس پہنچ جاتا ہے جیسے ہی شیر لکڑ بگے پر حملہ کرتا ہے وہاں دم دبا کر بھاگ جاتا ہے پھر گیا تھا ایک کے بعد ایک شیر لکڑ بگے پر حملہ کر دیتے ہیں لکڑ بگہ تیجی سے بھاگتا ہے تو شیر بھی اپنے شکار پکڑنے کیلئے دوڑ لگا دیتے ہیں جب لکڑ بگہ تیجی سے بھاگنے لگتا ہے تو شیر بھی اپنا شکار پکڑنے کیلئے تیجی سے دوڑ لگا دیتے ہیں ایک دو بار لکڑ بگا شیروں کو گڑکی دکھاتا ہے یہ دیکھ کر شیر بھی سہم جاتے ہیں لیکن اگلے ہی پل وہے پھر سے دوڑنے لگتے ہیں دوستو لکڑ بگا اتنی تیجی سے بھاگتا ہے کہ دو شیر تھکھا اور اس کا پیچھا کرنا چھوڑ دیتے ہیں تین شیر لکڑ بگے کے پیچھے ابھی بھی بھاگ رہے ہوتے ہیں لیکن لکڑ بگا پھر سے انہیں گڑکی دکھاتا ہے اور دو شیر اس کا پیچھا کرنا بند کر دیتے ہیں اس کے بعد ایک شیر اس کے پیچھے بھاگتا اور آخر میں لکڑ بگا بھاگ جاتا ہے شیر چپ چاپ بیچارے واپس لوٹ آتے ہیں دوستو اس ویڈیو کو دیکھ کر تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ کبھی کبھی جنگل کے راجہ شیر کو بھی کھالی ہاتھ لوٹنا پڑتا ہے جہاں بیچارے شیر یہ سوچ کر نکلے تھے کہ آج انہیں لکڑ بگا کھانے کو ملے گا وہیں انہیں کھالی ہاتھ لوٹنا پڑتا ہے دوستو اس چھوٹی سی انفرمیشن کے ساتھ میں اس ویڈیو کو کرتا ہوں سم آپ ہمارے آنے والے اور اچھ اچھے ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل جنگل سو کو سسکرائب کرنا نہ بھولیں